اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں چکن گرین بینز چکن گرین برانے کے لیے سب سے پہلے میں نے پیاز کو اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے اور پھر میں نے آئل میں مکس کر کے سب لائٹ سا براؤن کر لوں گی ساتھ ہی میں نے لیسن اور ادرک کو بھی اچھی طرح سے چاپ کر لیا جب پیاز تھوڑی سی براؤن ہونے لگے گی تو اس کے اندر میں لیسن اور ادرک کو جو ایڈ کر دوں گی یہ لیسن اور ادرک کو میں نے اس میں مکس کر لیا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے بھول لوں گی جب یہ دونوں کا کلر چینج ہونے لگے گا کہ لیسن اور ادرک بھی تھوڑی سی براؤن ہونے لگے گی تو اس میں میں ٹماٹر اور ہری میچ کو اچھی طرح سے گرائن کر کر کے اس کا بھی پیسٹ میں اس میں ایڈ کر لوں گی ٹماٹر اور ہری میچ کا پیسٹ مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں ڈالوں گی مسالیں اس میں ہے نمک حلدی مکس گرم مسالہ ہے اور تیز پات کے پتے ہیں لونگ ہیں اور ریڈ جو سورہ گول میچ ہوتی ہے وہ کالے میچ ہیں یہ سب میں اس میں مکس کر لوں گی اور اس میں ہشک دھنیا جو ہے پاوڈر وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو مچھی طرح سے بھون لوں گی اب اس میں میں ایڈ کروں گی چکن چکن اور یہ جو مسالے کی گریوی ہیں ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے کو بھونوں گی اس میں پانی بلکل بھی یاد نہیں کرنا اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ بینز جو لی ہیں گرین بینز یہ فروزن ہیں فروزن بینز ہیں اور ساتھ ہی ہری پیاز ہیں فریش یہ اپنی اس میں میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ ہوتا ہے جو فروزن ویڈیز ہوتی ہیں ان میں سے پیسے ہی پانی نکلتا ہے اس لئے اس میں میں بلکو بھی پانی ایڈ نہیں تھا کیا گریوی بنی اس میں چکن چکن کو بھون کے اس میں میں نے یہ ویڈیز جو ایڈ کر لی ہیں یہ بلکل قوک ریسپی ہے اور بہت ملزے کی یہ بنتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اب یہ دیکھیں جب یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے اوپر میں ہری پیاز کے گانشنگ کر لوں گا دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا اس کے بعد میں نے بنائی تھی یہ کریمی فروچار اس کے لیے میں نے کیلہ سیپ ناش پتی انگور کشمیش تھوڑے سے یہ شگر میں نے اس میں اٹ کی تھی اور ناریل کرش کے اوان ناریل یہ میں نے اس کے اندر اٹ کر لیا تھا یہ سارے فروٹیج یہ آپ کے مزی ہے جو آپ کو فروٹ اچھا لگتا ہے آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ فروٹ اس کے اندر اٹ کیا دوسرے بال میں میں نے دہی لے لیا دہی میں نے فروٹ جو کٹے ہوئے ان کے حساب سے میں نے دہی لیا کیونکہ اس میں میں نے اب کریم بھی اٹ کرنی ہے دہی اور کریم کو اچھے طرح سے میں میکس کر لوں گی اب یہ دیکھیں کہ کریم اور جو دہی ہے یہ بلکل ایسے سمودھ سا ہو گیا اب اس کو میں کٹے ہوئے فروٹس جو ہیں اس میں اٹ کر لوں گی اور اٹ کرنے کے بعد ان کو میکس کر لوں گی اب اس میں کٹے ہوئے بادام اور اس میں اٹ کر دوں گی اور اس کے اندر تھوڑے سی میں جمشیری بھی اٹ کروں گی جمشیری آپ کی مزی ہے اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو بے شک اس میں اٹھنا کریں اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب دور کریں